رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی تو اہل ایمان جو ہے نا یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے ایمان بہت بڑی نعمت ہے خوب سمجھ لو انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو لیکن جب تک وہ مومن ہے ایک اللہ کا قائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پر بتا دیا ہے کیوں نکلے گا یہ بھی حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا نمازیں چھوڑی شرابیں پی جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے تم تو ہماری طرح ہی ہو ہم بھی جل رہے ہیں تم بھی جل رہے ہو ہم تو غیر مسلم تھے تم مسلم ہو تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی گارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا تو فائدہ کیا ہوا تم بھی ہوئی ہم بھی ہوئی تو تم خدا کو مانتے تھے اس سے تمہیں ملا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ تانہ دے گا اللہ کو غیرت آئے گی غضب آئے گا اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے آدم کو اللہ کا نبی مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے قرآن کو میرا کلام مانتے جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے ایمان کسے کہتے ہیں برائی کو برائی سمجھو آپ جو مانتے تھے بھئی نشاہ نہیں کرنا چاہیے کرتے تھے گرہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو جو بدنظری کرتے تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہیں برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے اس کو کافر کہتے ہیں شراب پیتا ہے بھائی میں پیتا ہوں تیرے کوئی کیا تخلیفیں پیتا ہوں تو کیا ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ تو مولیوں نے بولا ہوا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو اسے کیا کہتے ہیں یہ مسلمانے کافر ہیں بولو نا یار کیا ہو گیا گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا یہ عمل کیا کہلاتا ہے کفر ماں باپ کو اول ہاؤس میں جمع کرا دیا جیسے ہوتا ہے بھار ملکوں میں بڑا ہو گیا اببا چل بھائی تو عیدی سینٹر میں جا ان سے بولو یہ غلط ہے نہیں کرو تو کہہ رہے ہیں کیا ہے اس میں وہاں زیادہ اچھی کیر ہو رہی ہے اس کی تو اس میں کیا ہے باپ سے بدتمیجی سے بات کر رہا ہے اسے بولو بھائی آج کسی کو بولو تو کہہ رہے ہیں کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تخلیف ہے اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے اچھا سمجھ کے کر رہا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندووں میں بیان کرو کہ گالفرینڈ مت بناو کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی کیا ہے گالفرینڈ میں کیا خرابی ہے تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو برائی نہیں سمجھتے مسلمان نے گالفرینڈ رکھی ہوئے اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا حساس ہوگا یار کام میں کیا کر رہا ہوں غلط نکا پیغمبروں کی سنت ہے گل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے زنا کرنا یہ گندہ عمل ہے یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں اور شولے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھیک دیا ہے جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا جس نے زنا کیا سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس کو اس کو ندامت کے غلط کر رہا ہوں میں تو اس گناہ کی سزا ہی اس کو ملے گی لیکن اگر توبہ نہ کی اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کیے بغیر سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے تو قرآن نے جو اصول اور ذابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا کافر بھی جلے گا تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو تانہ دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تم اللہ کو مانتے تھے ہم پتھروں کے بنے ہوئے بدوں کو مانتے تھے تو کیا فائدہ ہوا تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح تو اللہ کو غضب آئے گا اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو بہت پڑی تعداد جہنم سے نکلے گی پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو سفارشیں شروع ہوں گی سفارشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے پھر رشتدار سفارش کریں گے آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو حافظ ہو شہید ہے کوئی آپ کا دوست ہے جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا نادرہ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اندر کوئی تعلق والا نظر آگے ہیں آنکھ ہماری یار وہ آ جاتا ہے وہ بھی آنکھ مارتا ہے ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو ان کا قد بچاروں کا بہت چھوٹا پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کوئی واقعہ کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں مجھے بلا ہی نہیں رہو تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے مجھے تو بلا کہنے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلا ہوں گا تو بیٹھا ہوا کیوں ہے سمجھ بھائی پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا وہاں نہیں ہوں میں کھڑا ہوں تو عجیب عجی واقعہ تو ہوتے ہیں پاکستان میں تو جیسے ہوتا ہے نا یار دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ تو اللہ ہے اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا شہید شفارش کرے گا علماء شفاعت کریں گے آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے سب کے جتنے ریلیٹیف تھے سب نے نکال لی اب یہ وہ لوگ پڑھے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹیف بھی انسان کا بچہ اپنے الفاظ میں کہہ رہوں گے کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں سارے وہی جو برے محول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے حَلْ يَبْقَ إِلَّ الرَّحْمَان کہ رحمان تو باقی ہے نا جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے اولاد کو ماباپ پہ ماباپ کو اولاد پہ شوہر کو بیوی پہ بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے تو میں بھی تو نکالوں گا نا تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ اس کو بھی نکال کے ایمان کا مطلب پہلے سمجھے جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ تو کافر ہے تو حدیث میں آتا ہے بہت اہم حدیثیں خوب غور سے سنیں اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ اس کے عمال کالے تھے صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے شاگرد بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس آخری فرد کو نکالیں گے نا سب سے لاس میں نکلے گا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ آپ کچھ سوچ لو سب سے آخر میں نکلے گا وہ تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے اسے نفرت ہوگی آگ سے اللہ اس کا رخ پھیریں گے پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَا لَا عَيْنُ الرَّأَتْ وَلَا اُذُنُن سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لئے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرائے آپ ایاشی کا تصور کرو نا آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ اتنی حسین جنت ہے کیوں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کراچی میں سیٹ عابد ہوا کرتے تھے نا کسی زمانے میں یاد ہے کیونکہ میں یہ مثال دس پندرہ سال سے دے رہا ہوں اس وقت سیٹ عابد بڑا بڑا سیٹ تھا ہوں فرض کر لو ملک ریاض نے آپ کی دعوت کی ملک ریاض نے آپ کی دعوت کی رکشے والے کی دعوت کی فرض کر لو آپ کی نہیں آپ تو پیسے والے لوگ ہو رکشے والے کی دعوت جتنے بھی گلستان جہور کے رکشے والے تھے ملک ریاض نے اولا آجاؤ یار میرا بیڑے گا ولی میں تم بھی آجاؤ چلے گا بھئی آپ گئے یار ملک ریاض کی دعوت ہے یار ولی میں کی ہے وی آئی پی ساپ کتاب ہوگا پہلے سوپ پیش کیا جائے گا اس کے بعد پھر جناب بکرے کی چانپیں آئیں گی پھر چکن آئے گا پھر جناب بریانی آئے گی پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر رقص و سرور کی محفل ہوگی اور یہ جناب کیونکہ اسلامی کنٹری ہے ورنہ ہم کہتے پینا پیلانا بھی ہوگا خیر تو وہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن ایک بات ہے بڑا ایک تصور ہوگا نا آپ کے دماغ میں آپ گئے دیکھا دال چاول رکھے ہوئے کیا رکھاو ہے ریاض ملک ملک ریاض ملک ریاض کی ولیمے میں گئے اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا اس کا ولیمہ تو اب نہیں کہہ سکتا ان کی بیگم احسان ہو پکڑ کے مجھے کھٹائی لگا دیں میرے میاں کی دوبارہ شادی کر آ رہا ہے بیٹے کا ولیمہ تو آپ گئے دال چاول رکھے میں آپ نے کہا یہ کیا ہے ملک ریاض کے بیٹے کا ولیمہ سر یہ آپ نے کیا انتظام کیا ہے وہ کہا تمہیں تو گھر میں یہ بھی نہیں ملتا تھا کچڑی کھاتے تھے اور اگر کبھی دال چاول ملے میں نے تو رائتے کا اور اچار کا انتظام بھی کیا ہے پیو کھاؤ اور پتھلی گلی سے نکلو اس کے بعد کبھی ملک ریاض کا تفسرہ آپ کے سامنے آئے بڑا سیٹھے آپ بولیں لانت بھیجو آپ بولو گے کی نہیں اب بڑا کہاں سے آ گیا دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے یہی بولو گے ہیں نا کیا خیال ہے لیکن ملک ریاض میں اگر غیرت ہوگی تو یہ تانہ سننے پسند کرے گا وہ وہ کہے گا کہ یار جب میں دعوت کر رہا ہوں نا ان کی ایسا کھلاو کہ پبلک جب جائیں بلوچ لوگ جائیں کوئٹہ والے جائیں واپس آ کے بولیں بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے یہ ہوگا اس سے دس گناہ زیادہ ہوا ہے یار بندہ واقعی سیٹھ ہو تو ایسا ہو یار اگر غیرت ہوگی اس میں کوئی بھی مالدار آدمی کنجوسی کا تانہ برداشت نہیں کرتا جو بغیرت ہوتا ہے نا اس کو کنجوسی کے لفظ بڑا اچھا لگتا ہے اپنا خیال لکھئے گا وہ ایک چور کو پکڑا گیا عدالت میں لائے گیا نا تو جج نے اس چور کو ڈانٹا بولا تو نے اس کمبخت ایسی صفائی سے چوری کی ہے نا کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی اور اتنا مال تو نے چوری کیا وہ کہتا ہے شکریہ سر آپ نے میرے فن کی تعریف کی پہلے آدمی ہیں ورنہ تو سب مجھے برا بلا کہتے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کمبخت کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے تو کنجوس سیٹھ کی جب آپ تعریف کریں گے نا تو وہ تو خوش ہوتا ہے غیرت والا آدمی کنجوسی کے تانے پہ خوش نہیں ہوتا میں کبھی دعوت میں چلے جاؤں ہمارے کوئٹہ کے پتھان بھائیوں یا پشاور جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کھاؤ مفتی صاحب یہ کھائے گا تمہارا باپ بھی کھائے گا یہ میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کھا سکتا بولیں گے لوگ کیا بولے گا مفتی صاحب آیا اس کو تم نے کھلائے بغیر بھیج دیا مجھے یاد ہے گاؤں میں میرا جانا ہوا ایک گاؤں میں نا تو ہم ماری وہاں سمجھ لیں کہ تبلیغ میں گویا تشکیل تھی ہماری تو ہمیں دہی کی ضرورت تھی میں گیا کہیں دہی لینے کے لیے تو ہمارے سر پر ٹوپیاں اور ایسے شلوار کمیز تو گاؤں کا بچہ پورا دہی کا نا ایک جگ لے کے آ گیا میں نے کہا یار یہ پیسے لو اس کے کہہ رہا ہے نہیں پیسے نہیں اکرام ہے میں نے کہا بھائی تم پیسے لو فری میں نہیں کہہ رہا ہے نہیں بہت زور لگایا کہہ رہا ہے نہیں پھر مجھے کہتا ہے اگر میں نے اس کے پیسے لے لی ہے یہ جو دوسرا بچہ ہے نا جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا یہ تانہ دے گا ہمارے اس کے بچے ہمارے بچوں کو تانہ دے گا ان کا باپ دہی بیشتا تھا تبلیغ والوں کو اڑے میں نے کہا اتنی دور کی سوچ رہا ہے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ بارہ پندرہ سال کا بچہ ہوگا کہہ رہا ہے جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو یہ جو بچہ یہ منظر دیکھ رہا ہے نا جب ہمارے بچے ہوں گے تو اس کے بچے میرے بچوں سے کہیں گے کہ ان کا باپ تبلیغ والوں کو دہی بیشتا تھا اب تبلیغ والوں کو تو فریمت دینا چاہیے اس کا سوچ یہ تھی مطلب یہ نہیں کہ دہی بیشتے ہیں وہ کوئی غلط کرتے ہیں مطلب یہ تھا کہ تبلیغ لوگ آئے اللہ کے خاطر آئے اللہ کے مام ان کو بھی دہی بیچ کے پیسے لے رہا ہے میں نے کہا غیرت اس کو بولتے ہیں دیکھو کتنی بات کی سوچ رہی ہے میں حدیث مکمل کرتا ہوں جلی سے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے وہ کہے گا اے اللہ یہ جو جنت کی ہوایں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا مجھے تیرے جلال کی قسم اس کے علاوہ تو اس سے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا اللہ کہیں گے وعدہ کر حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ مزید کچھ نہیں مانگنا کہے گا کچھ بھی نہیں مانگوں گا اس کو اتنی حسین جنت نظر آئے گی نہ وہ کہے گا بس اس کے قریب بھی پہنچ جائے نا بہت ہے میرے لئے جب قریب جائے گا تو اور جنت کی خوشبویں اور ہوایں آنا شروع تو تھوڑی دیر میں برداشت سے باہر ہو جائے گا معاملہ پھر وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جو دروازہ ہے نا جنت کا بس یہاں تک پہنچا دے اللہ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگوں گا کہے گا اللہ میں نے وعدہ تو کیا تھا بس یہ میرا سچی مچھی کا وعدہ ہے یہاں تک پہنچا دے اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں غالباً حدیث میں آتا ہے درخت اللہ جنت کا لگائیں گے باہر درخت ہوگا جنت کا کہے گا اس درخت میں پہنچا دے اتنا حسین خوبصورت درخت ہوگا وہ حدیث میں آتا ہے اللہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے حالکہ اللہ سے معاہدہ کر کے توڑنا کتنا بڑا جرم ہے نا لیکن اللہ کو پتا ہوگا میں نے اتنا حسین درخت جنت کے قریب لگایا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہوتا نا کتنا نیک سے نیک آدمی ہوتا جس نے زندگی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑا آج وہ بھی معاہدہ توڑ دیتا اس میں اٹریکشن اتنی ہے تو ایک درخت جب وہ وہاں پہنچے گا اب جنت کے بالکل قریب ہو گیا اب وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں مشکو عمر کی ہوائیں آ رہی ہیں وہ کہے گا تھوڑی دیرے تو برداشت کرے گا اس کے بعد کہے گا اے اللہ بس تو مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے میرا پکا سچا وعدہ اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں اللہ کہیں گے تو نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے وہ کہہ گا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ سے وعدہ کر کے جھوڑ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے بس ایک دفعہ ہے بھئی اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا حدیث میں آتا ہے اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معذور ہے کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جنت میں اٹریکشن اتنی ہے دروازے پہ پہنچ جائے گا اب تو اور قریب ہو گیا نا تو وہ کہے گا اے اللہ اندر داخل کر دے پکا وعدہ اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی بولو نہیں مانگوں گا اللہ کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا کہے گا وعدہ کیا تھا اب میں بالکل سچی مچی کا وعدہ کر رہا ہوں بالکل پکا ڈھکا وعدہ کر رہا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا حدیث کا آخر میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا نا تو وہ جب اندر جا کے دیکھے گا اوہ بھئی ایسے دودھ کی نہریں شراب کی نہریں ہوریں کراچی کے لانڈے لپاڑوں کو تو ایک ہوری دکھا دو نا کافی ہے ان کے لئے اور یہ تم گھٹکے کھا رہے ہو نا ہور تو دور کی بات ان دنیا کی عورتوں کے قابل نہیں بچو گے تم بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ گھٹکا ہمارے ایک دوست بہت سگرٹ پیتے تھے شادی نہیں کرتے تھے میں نے کہا اب شادی کیوں نہیں کرے گا دھوہ نکلے گا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے وہ بلکل نا ہڈیوں کا ڈھاچہ بن گئے کہہ رہے ہیں اب دھوہ ہی رہ گیا ہے تو یہ گھٹکے ہی نہ ہو سوڑا صحت بناو یار سمجھ رہے ہو صحت بناو تو اس گھٹکے کے ساتھ ہور ملے گی بھی کیسے تمہیں ہور خود بہنکار کر دے گی اللہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں اس کو مل رہی ہوں میں نے کون سا گناہ کیا تھا تو مجھے اس کے حوالے کر رہے ہیں کیا خیال ہے تو پہلے گھٹکے والوں کو تہذاب سے کلیاں کروائی جائیں گی اور تہذاب جنت میں نہیں ہوگا تہذاب کے لیے جہنم میں نہ جانا پڑے کہیں خدا نہ خواستہ تو چھوڑ دو یہ مو کے کینسر سے کتنے لوگ میں نے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جوانی میں تو خیر تو حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت کے اندر جائے گا اتنی حسین جنت اتنی خوبصورت جنت کہ وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ تو اللہ ہو کے میرے ساتھ مزا کر رہے یعنی اس کو تصوری نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے اتنی خوبصورت جنت میں داخل کر سکتا ہے یہ تو ممکنی نہیں ہے کہ یہ اتنے میں کہاں اور یہ اتنی خوبصورت جنت عیش و عشرت والی کہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے صحابہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سناتے وقت جو انداز تھا نا صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے وقت ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر مسکرائے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا پوچھتے نہیں ہو کہ میں کہ میں مسکرہ کیوں رہا ہوں شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں سنائی نا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مزا کر رہے ہیں ہے بھئی تو جب یہ بات نبی نے سنائی تھی تو نبی بھی مسکرائے تھے اور مسکرانے کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا نا اللہ تو اللہ ہو کے میرے سے مزا کر رہے ہیں تو اللہ بھی بندے کی یہ بات سنکے مسکرائے گا سمجھ رہے ہو اللہ اس پر گستاخی کا فتوہ نہیں لگائے گا گستاخ اللہ کو پتہ ہے اس کی اندر کی حالت کیا ہے اندر کی حالت کیا ہے پھر اللہ اس سے کہیں گے یہ ایک ہے اس جیسی دس گناہ بڑی جنت میں نے تجھے دیئے تو بھائی وہ اللہ ہے وہ انسان نہیں ہے اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا ہے قُلْ اَعُنَبِّيُكُمْ بِخَيْرِ مِنْزَالِكُمْ جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کیا ہے وہ جنت میں ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی میس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ